اور اب خبر سامنے آرہی ہے کہ وقف ارازی پر بھی ناجائز قبضہ جمعوں کے اندر کیا جا رہا ہے اور وقف کی طرف سے اب نوٹس چاری کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے زلہ سامبہ کے اندر آٹھ سو کنال وقف ارازی پر ناجائز قبضہ ہے بڑا خلاصہ ہوا ہے تحقیقات ہوئی ہے اور عدالت سبات کے لیے دس فروری کی تاریخ مقرر کی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ مختلف محکموں کو جواب دینے کو کہا گیا ہے دس فروری تک اور اس پیچھ زلہ سامبہ کے اندر سب سے بڑی تعداد جن لوگوں کی جن پر یہ الزام ہے کہ انہیں وقف کی ارازی پر قبضہ کیا ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں وقف کے حوالے سے جہاں پر لگاتار یہ خبر آ رہی تھی کہ وقف کی ارازی پر ناجائز قبضہ ہے اور زلہ سامبہ کے اندر معاملہ اب عدالت تک چلا گیا ہے اور عدالت کے اندر آٹھ سو کنال وقف کی زمین جو سامبہ کے اندر ہے اس پر سمات ہوگی اور اگلی سمات کی تاریخ جو ہے وہ دس فروری بتا دی گئی ہے اگلی سمات دس فروری کو ہوگی اور عدالت نے بازابتہ طور پر اس درخواست کو سمات کے لیے منظور کر دیا ہے جو سمات کے لیے رکھی گئی تھی اور پھر نوٹے جاری کر دیا ہے گامٹ آف انڈیا کو ساتھ ساتھ یونین ٹیریٹری ایڈمیسٹریشن کو اور کہا گیا ہے کہ دس تاریخ تک آپ اپنے اعتراضات جو ہے وہ داخل کریں گے آٹھ سو کنال زمین وقف کی زمین جو ہے وہ سامبہ زلے کے اندر تھی اور درخواست دہندگان کی طرف سے جن میں شمسدین ولد گلام فرید جو مقامی رہنے والا ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ دیکھئے جس طرح سے مختلف مقامات پر زمین کو ناجائز قبضہ کیا گیا تھا اور حج اوقاف کی وزارت کو جس طریقے سے زمین کو پروٹیکٹ کرنا تھا وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں نہ صرف سرکار نے ناجائز قبضہ کیا ہے بلکہ اب لینڈ مافیا بھی وہاں پر کافی زیادہ تیزی کے ساتھ اس پر قبضہ کر رہے ہیں اس لیے عدالت سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اس معاملے کی سماعت کریں اور انتظامیہ کے لیے ہدایت نامہ جاری کریں اور اب مانا جا رہا ہے کہ جب ریاستی عدالت جنگو کشمیر ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ چلا گیا تیسین ربستان کی طرف سے جو بات سامنے رکھی گئی اس میں نوٹس جاری کر دیا گیا ہے سیکیٹری مینسٹری فارڈ ڈیفینس کے نام پر گارمنٹ آف انڈیا کمیشنر سیکٹری گارمنٹ آف جمہو کشمیر جی اینڈ کے حج اوقاف کی وزارت ریونیو کو سوبائی کمیشنر جمہو کے نام پر نوٹس ہے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمیشنر سامبہ SSP سامبہ اوقاف ایڈمیسٹریٹر سامبہ کے نام چیپ ایکزیکیٹیو آفیسر اوقاف جمہو کشمیر کے نام پر ایس ڈی ایم ویجے پورت احسیلدار بری برہمنہ SSO بری برہمنہ کو کہا گیا ہے کہ وہ اگلی سماعت جو دس فروری دوہزار اکیس کو ہونی ہے اس میں وہ اپنے اعتراضات سامنے رکھیں کیونکہ اس درخواست کے اندر جو کوٹ کے سامنے رکھی گئی ہے اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ انکروچمنٹ کرنے والے کون ہے سرکاری زمین لینے یہ جو زمین وقت کی ہے یہ کن لوگوں نے لی ہے ان میں سکوست کا نام آ رہا ہے جمہو اس میں ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نام آ رہا ہے ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ کا آر اینڈ بی کا اور اس کے ساتھ پاور ڈیولیمنٹ ڈپارٹمنٹ کا اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زلہ سینک ویل فیئر بورڈ نے بھی اپنے طریقے سے اس میں قبضہ کیا ہے نورڈرن ریلوے کے پاس کچھ زمین چلی گئی ہے فوریس نے لیگلی سوشل فوریسٹری کے طرح زمین کو قبضے میں لے لیا ہے اور اب یہ تو سرکار سرکار ہی تھی لیکن اب لینڈ مافیا نے جس طریقے سے دھنگل وہاں پر مچا کے رکھ دی ہے اس کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے یہ سامبا کی ہم بات آپ کو بتا رہے لیکن اب یہ معاملہ سامبا پر ہی رک نہیں رہا ہے بلکہ باوصوق ذراعہ سے جو معلوم پڑھ رہا ہے جمہو صوبے کے اندر جو وقت املاک ہے اس پر جتنا ناجائز قبضہ ہے اس پر سیول سوسائٹی اور دیگر لوگوں کی طرف سے ایک تفصیلی فرض جو ہے وہ جمع کی جا رہی ہے اور بہت جلد عدالت کا دروازہ اس پر کھٹ کھٹ آیا جائے گا کہ کس طریقے سے غیر قانونی طور پر وہاں پر ان سبی چیزوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے تو وقت کے معاملہ بھی اب عدالت کی نوٹس میں چلا گیا ہے اور لگاتار یہ خبریں آ رہی تھی کہ اس طریقے کا ناجائز قبضہ ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ اگلی سمات جب دس تاریخ کو ہونی ہے تو دس فروری کو جب سمات ہوگی تو اس وقت کیا کچھ عدالت کے اندر نکل کر سامنے آئے گا تو یہ معاملہ تھا وہ جو نوٹس جاری کر دی گئی ہے صوبائی انتظامیہ، زلہ انتظامیہ اور مرکزی انتظامیہ کو وقت کے زمین پر ناجائز قبضے کے حوالے